بچے جو یہ سارے ہیں گھن لینا پڑ جائیں یہ تو خواب ہمارے ہیں بچے جو یہ سارے ہیں ہم اپنے روشن روشن خواب ستاروں کو اپنے اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس خوبصورت دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ صدا رہیں آنکھوں میں ہمارے ہم ستارے ہم ستارے جی تو آج جو ستارے ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں باجوا پبلک سکول کے ماشاءاللہ اور یہ ستارے دیکھ کر اور سبین ان ستاروں کو دیکھ کر میرا جی کہہ رہا کہ میں یہ کہوں کہ بچے جو یہ سارے ہیں دھن لے نہ پڑ جائیں یہ تو خواب ہمارے ہیں اور یہ خواب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور صدا رہیں گے جی اور مجھے انہیں دیکھ کر یہ یقین ہے کہ ہمارے خواب انشاءاللہ روشن ہوں گے اچھا سبین یہ بتائی کہ بچپن میں آپ کس قسم کے خواب دیکھنا پسند کرتی بچپن میں میں جیسے سب لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں بہت اچھے خوبصورت پیارے پیارے خواب اچھا ویسے دن بھر اچھا کام کیا ہو تو رات کو خواب بھی اچھے دکھائی دیتے ہیں کیوں ہڈرام آپ کون سا خواب دیکھ رہے ہیں دن میں اور پہلے یہ آپ بتائیں جی کہ آپ کے پاس روئی ہے روئی آپ نے کیا کرنی ہے روئی میرا خیال ہے تکیے میں ڈالنی ہوں نہیں جی نہیں ہم نے کانوں میں ڈالنی ہے دیت کان بند کرنے ہیں اگر کان بند ہو گئے تو آپ سنیں گے کیسے کسی لیے تو روئی مانگ رہے جی کہ ہم کچھ سننا سکے اچھا تو آپ کسی بھی بڑے کی کوئی نصیت نہیں سننا چاہتے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے نصیت نہیں سننا جی جی اسی لیے تو ہم سننا نہیں چاہتے کانوں میں روئی ڈال کر کانوں میں روئی ڈال کر آپ بری بات سننے سے تو بچ جائیں گے مگر بری بات جو کرے گا اس سے کیسے بچیں گے آپ بری بات کرنے والے کو منع کر سکتے ہیں اسے بری بات کرنے سے روک سکتے ہیں ہم نے یہ بھی کوچش کی تھی تو پھر کیا ہوا بھئی بری بات کرنے والے پر کچھ اثر ہوا آپ کی کوشش کا نہیں جی نہیں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا سمجھا کریں نا جی اس نے بھی اپنے کانوں میں روی ڈالی ہوئی تھی اچھا یہ تو بگا چلے نا یہ تو بتائیں کہ وہ بری بات کیا تھی یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیوں نہیں بتا سکتے بھائی اے آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ بری بات کرنا نہیں چاہیے اور نہ سننی چاہیے ہاں جی اور اگر آپ کو شوق ہے بری بات سننے کا تو آپ خود سننے نا جی ہمارے تو کانت پک گئے ہیں جی ان کی باتیں سن سن کر کن کی باتیں بھائی ہمارے چاچا چاچی کی ہر وقت کونچی واد میں لگتے رہتے ہیں جی اور اتنا شور مچاتے ہیں کہ میں تو سو بھی نہیں سکتا جی لو وہ ادھر ہی کو آ رہے ہیں چلو آدھر آم نکلیں ہم میرا خیالہ وہ آگے ہم تو کہیں کہ نہ رہے بھائی نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے نہ گھر کے نہ باہر کے اے اپنا کہیں گھر بنایا ہوتا تو کہیں رہتے نا کرائے کے گھر میں رہنے والے کہیں کہ نہیں ہوتے اے دیکھو بیوی اگر لڑنا ہے تو پہلے مجھے کچھ کھانا کھلاو بھائی کھانی پیٹ تو ہم سے لڑا نہیں جائے گا کھانا کہاں سے دوں آج تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے لڑنا پڑے گا میاں بھائی یہ تو سراسار ظلم ہے کیا میں تم بھوکھے پیٹ مارو گی جی سے تم ظلم کہہ رہے ہو اسے لوگ غربت کہتے ہیں گھر میں کچھ ہو تو کھانے کو دوں نا اے بھائی آٹا بھی نہیں ہے کیا آٹا اے آٹا تو کل شام کو ہی تاٹا تاٹا کر گیا تھا اے بھائی اچھا چلو چائے ہی پلا دو بھائی چینی ہے یا وہ بھی چین کو چلی گئی چینی اے میاں اس گھر میں اب چینی نہیں نکتا چینی ہوتی ہے اے بھائی چینی بھائی میں پوٹا ہوں تم کیسی بیوی ہو بلکل ویسی جیسے تم بہا سلائے تھے بھائی دیکھو تمہارا فرض ہے کہ تم گھر کا دھیان دکھو بھائی میری خدمت کرو میرے لیے کھانا بناو کھانا بنانا تو میرا فرض ہے مالکو یہ بتاؤ کہ آج کیا بناوں میں اے تجھے آتا ہی کیا ہے باتیں بنانے اور بہانے بنانے کے سوا بہانے بنانا تم لازمین کا اول فرض ہوتا ہے آپ کا فرض یہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں آج کیا پکا ہوں ابھی گھر میں کچھ بچا دی ہے پکانے کو گھر میں تو آپ ہی بچے ہیں اے تیرے موں میں خاک دو کیا ہمیں پکائے گا توبہ کرے جی آپ کا پکانے کا کیا فیدہ آپ تو پہلے پکی عمر کے ہیں ابھی چپ چپ میں کہہ رہا ہوں ابھی کوئی مرگی سنگی ہی پکا دے مرگی ہمارے گھر میں نہیں پکتی پڑوکیوں کے گھر میں پکتی ہے ہمارے ہاں تو مرگی چوگتی ہے چوگتی اے چل کریج میں جا کے دیکھ کوئی سبزی پڑی ہوگی سبز تو خالی ہے آپ کہیں تو سبزہ بکانوں سبزہ کون سا سبزہ وہ جو باہر لان میں اگا ہوا ہے اب تو گھر میں وہ ہی بچا ہے ابھی کوئی دال ہی رکھ لے چولے پہ میرے کچھ لگتے دال تو میں نے رکھی تھی چین میں مگر وہ پڑوسیوں کی مرگی چوگ گئی تھی اے کیا کہا پڑوسیے کی مرگی ہماری دال کیسے چک گئی ہم میں کیا میں مرگا بانکیت کا ہوں کہ دال کیسے چکی جاتی ہے میں نے دال سہر میں رکھی تھی سوگنے کے لیے مرگی آئی اور دال گئی ابھی ابھی تو تو آپ ہمیں کیا کھلائے گا پکا پکایا کھانا پکا پکایا کھانا کہاں سے آئے گا پڑوسیوں سے جہاں سے رضانہ آتا ہے آپ لوگ گھر کا بجر طریقے سے استعمال کریں تو گھر کا راشن بگت سے پہلے کیوں ختم ہو بھئی اسی لیے تو میں کہتا ہوں بیغم بھئی بچت کیا کرو بچت اب تو ملازموں نے بھی تانے دینے شروع کر دیا اے گھر کو سلیکے سے چلانا صرف میرا کام ہی نہیں ہے تمہارا کام بھی ہے میاں تو کیا میں کام نہیں کرتا بچنا کمہ ہوں میں کیا تو کیا میں سارا دن کام نہیں کرتی کام تو کسی ہو مگر بچت نہیں کرتی ہو اے اتنی تھوڑی آمدنی میں بچت کیسے ہو سکتی ہے کون کر سکتا ہے اتنی مہنگائی میں بچت میں بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہے جی بچت آپ مو نہ دویں ساپن پانی کی بچت سار نہ دویں شیمپو کی بچت کھانا نہ کھائیں تو بچت ہی بچت اب ابے توتھے ابے توتھے دیں میری بات کھون یہ بچت کر لیں گے مگر تیری ہاں میرے ہاتھوں بچت ہوں گی جی سمن آپ نے دیکھا سکتی ہے کیسا لگا آپ نے بہت اچھا لگا اس میں کوئی ایک میسیج تھا میرا خیال وہ بچت کے بارے میں تھا کہ میں بچت کرنی شاہی ہے فضول خرچی بالکل نہیں کرنی شاہی ہے اچھا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مو نہ دویں تو سابن کی بچت ہے اور کھانا نہ کھائیں تو بہت ہی بچت ہے نہیں میرے خیال میں ایک اور میسیج تھا جو بڑا اچھا میسیج تھا کہ جو گھر میں بجت ہوتا ہے اور اس کو بڑے طریقے سے چلانا ہوتا ہے کہہ رہے تھے کہ وقت سے پہلے لاشن ختم ہوئے تو ایک میسیج تھا اور اسی طرح ہمارے بچوں کے لیے میسیج ہے جو ان کو پاکٹ منی ملتی ہے اور جن کو پیسے ملتے ہیں وہ اگر ایک دم سارے اڑا لیں کھا لیں تو پھر بعد میں پھر مانگنے پڑتے ہیں کیوں سمن؟ آپ کو ملتے ہیں پیسے جی مجھے بالکل ملتے ہیں پیسے اور میں انہیں بڑے طریقے سے متوازن طریقے سے خرص کرتی ہوں یوں نہیں کرتی کہ ایک دم سے جا کے مارکٹ میں ایک دن میں ہی ساری شاپنگ کر لی جائے اور باقی مہینے میں مسکرہ بنے آپ شاپنگ نہ کریں تو یہ پیسے بہت بچ سکتے ہیں اچھا یہ بات تو تھی ہماری ایک دوست ہیں سب بچے جانتے ہیں بڑے بھی جانتے ہیں جو بہت اچھے گاتے ہیں سمن تو آج گائیں گے ان سے سنیں گے لیکن وہ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ وہ زیادہ تر پیچھے رہتے ہیں مگر آج ہم ان کو پھر سامنے بلائیں گے آپ سب جانتے ہیں ان کو ہمارے بہت ہی فیورٹ بابر نیازی بچوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کے بھی بہت فیورٹ سنگر ہیں اور آپ کی گانے کا ہم ہر پروگرام میں بہت انتظار کرتے ہیں یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی بچے ہیں بابر آپ ہمیشہ جب گیت لے کر آتے ہیں سب کوئی میسج ہوتا ہے اور آج جو میسج ہے وہ آپ بتائیں گے یا گا کے بتائیں گے ہاں نہیں گا کے بتاؤں گے لیکن میں تھوڑا سا بچوں کو بتا بھی دوں کہ سچی بات جو ہوتی ہے اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے اور جھوٹی بات کی ویلیو کیا ہوتی ہے سچ بولنا چاہیے اور سچ کا کتنا فائدہ ہے اور جھوٹ بات کرنے کا کتنا نقصان ہوتا ہے کہاں کہاں نقصان ہوتے ہیں یہ ہے آج کے گانے کا بسے آپ کے موہ سے یہ سچی بات سن کے ہمیں بڑی حیرت ہوئی ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے لیکن بہت اچھی بات ہے ہم چاہیں گے کہ آپ یہی بات سر میں کر کے بتائیں بابر نیازم جو بات کوئی اچھی سی وہ یاد ہمیشہ رہتے ہیں وہ بات ہمارے دل دے میں جو بات کوئی اچھی سی وہ یاد ہمیشہ رہتے ہیں وہ بات ہمارے دل میں آبات ہمیشہ رہتے ہیں جو بات کوئی اچھی سی باتوں میں اگر کوئی پیار نہ ہو سچائی کا اچھا نہیں ہو وہ بات ہمیشہ رہتے ہیں بروان ہمیشہ رہتے ہیں باتوں میں اگر نوی پیانا ہوں سچائی کا ازہار نہ ہوں وہ بات میں ہی زندہ رہتے ہیں برواد ہمیشہ رہتے ہیں جو بات کوئی اچھی سی جب بات کسی سے کرنی ہو اس بات کو پہلے تم سوچو جس بات میں رہتے نربی ہو وہ شاد ہمیشہ رہتے ہیں جب بات کسی سے کرنی ہو اس بات کو پہلے تم سوچو جس بات میں رہتے ہیں نربی ہو وہ شاد ہمیشہ رہتے ہیں جو بات کوئی اچھی سی وہ یاد ہمیشہ رہتے ہیں وہ بات ہمارے دل میں بھی آماں ہمیشہ رہتے ہیں وہ شاد ہمیشہ رہتے ہیں آماں ہمیشہ رہتے ہیں وہ شاد ہمیشہ رہتے ہیں جو بات کوئی اچھی سی جی بابر صاحب بہت خوبصورت بات بڑی سورلے انداز میں آپ نے بتائی کہ سچی بات اچھی بات ہمیشہ دل میں قائم رہتی ہے اور یہ بات اثر بھی رکھتی ہے آہا اثر بھی رکھتی ہے دیفنیلٹی ان کی جیسے آواز میں اثر ہے ویسے میسیج میں اثر ہے اچھا سبین یہ بتائی کہ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ کیا ہے اور جس کا بچے بہت انتظار کرتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ انگل ایسا ہے کہ جس کا نہ صرف یہ بچے بلکہ وہ بچے جو ہمیں اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے وہ سیگمنٹ ہے جی سٹوری آپا کا اور دیکھیں گے کہ آج ہمیں سٹوری آپا کونسی سٹوری سنا رہی ہے بسے سٹوری تو آج تک ان کی آج سننے کبھی نہیں دی بچوں نے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نکی اور چندہ مگر شاید آج وہ سٹوری مکمل قرید ہے تو آپ کے سامنے ہماری سٹوری آپا نکی چندہ کہاں ہو تم دونوں ہم اپنے گھر میں یہیں سٹوری آپا گھر میں تو ہو مگر ہو کہاں ہم کچن میں ہیں کچن میں کچن میں کیا کر رہے ہو اوہ ہو اے آپ کو اتنا بھی معلوم کہ کچن میں کیا کیا جاتے جی مجھے تو معلوم ہے تم کچن میں کیا کر رہے تھے اور یہ بتاؤ کہ نکی کہاں ہے اور نکی بھی کچن میں ہے جی نکی کچن میں کیا کر رہی ہے وہ یہ جو میں کر رہا تھا جی تم کیا کر رہے تھے وہ یہ جو نکی کر رہی ہے آپ اس سے خود پوچھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے جی نکی نکی یہ نکی جواب کیوں نہیں دے رہی اور جواب کیسے دے جی اس کا تو مو بند کیا ہوا جی اس کا مو بند کیا ہوا ہے کیا مطلب کس نے مو بند کیا ہے اس کا مٹھائی نے جی مٹھائی نے کیا مطلب مطلبہ خود پوچھ رہے جی یہ آگئی نکی یہ ہے نکی تم کہاں تھی اپنے سلام علیکم والیکم سلام یہ بتاؤ کہ تم تھی کہا میں فریج کی نا فریج کی صفائی کر رہی تھی فریج کی صفائی یا مٹھائی کی صفائی مٹھائی کئی دونوں سے باسی پڑی ہوئی تھی اپنے سوچا اٹھا کر پھینک دیں نا جی کہاں پھینک دیں اپنے پیٹ میں ہماری میس کہتی ہے نا کہ باسی چیزیں ادھر ادھر نہیں پھیکنی چاہیے جھوٹ مد بولو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ تم دونوں مٹھائی چوری کر کے کھا رہے تھے ہوئے آپا آپ نے ابو جان کو چور کہا دیا ابو جان کو چور میں نے کب کہا ہے بھئی ابی ابی تو کہا آپ نے آپ تو بات کر کے بھی بھون جاتی ہیں سنوری آپا ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی یاد آج پہ کمزور ہو چکی ہے بھئی میں نے یہی تو کہا ہے کہ تم دونوں مٹھائی چوری کر کے کھا رہے تھے ابو جان کو چور میں نے کب کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابو جان کے بعد ہمیں بھی چور کہا رہی ہیں آپ ہاں جی یہ تو سرا سرا الزام ہے جی اپنے گھر میں کھانا پینا چوری کیسے ہو سکتا ہے جی دوسرے کے حصے کی چیز کھانا چوری ہی ہوتا ہے جو مٹھائی تم نے کھائی ہے وہ میرے حصے کی تھی اس کا مطلب ہے کہ ہم چور ہو رہے ہیں یہ تو تم اپنے دل سے پوچھو اور دل سے کیسے بوچھے اور دل بولتا نہیں ہمیشہ زبان بولتی ہے جی دل میں چور ہوگا تو کیسے بولے گا ہائے اللہ اب آپ نے ہمارے دل کو بھی چور کہہ دیا ہاں اب آپ بہت جلد پکڑی جائیں گے سٹوری آپ میں پکڑی جاؤں گی کون پکڑے گا مجھے پولیس پولیس کیوں پکڑے گی مجھے چوری تو آپ نے کی ہے میں بتا دوں جی ہماری میس کہتی ہیں اگر کوئی بچہ چوری کرے تو اس کے بڑوں کو پولیس پکڑ لیتی ہے جی ہائے سٹوری آپا آپ پکڑے گئیں تو ہم سٹوری کن سے سنیں گے اوہ نیکی 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 تمہیں اس کی فکر نہ کرو ہم تھانے جا کے سن لیں گے چلو چلیں کچن میں ابھی بہت سی صفائی کرنی بڑھ کی ہے جی سبین دیکھا آپ نے کیسے انہوں نے ناش دکھایا تگنی کا ناش کیسے ہیں بچے بہت مزایا ہمیں ان کو دیکھ کے اور ان کو سن کے اس کی بیبسی کا دیکھ کے مزا آیا نہیں ان کے کہنے کا سنانے کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس سے بہت اچھا لگا برحال بچے اس سے انداز ہوتا کہ آج کل کے بچے بابر صاحب بہت ذہین ہوتے ہیں آپ تو ایسے کہنے جیسے آپ بھی بچے ہیں بچوں کی بات کریں بچے تو ہر دور میں ذہین ہیں ہم بچے جب تھے بڑے ذہین تھے میری بات کر رہے ہیں اور ان بچوں کی بات کر رہے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں سبین ایک اور سیگمنٹ ایسا ہے جو واقعی میں بڑا اشتیاق رکھتا ہوں ہمیشہ یہ سوچ رہتی ہے کہ جب ہی آئیں گے تو ہمارا کشنا کچھ ضرور بنا کے جائیں گے آپ سمجھ گئے کہ میں کس سیگمنٹ کی بات کرتا ہوں جی میں سمجھ گئے ہوں اور جو یہ سیگمنٹ ہمارے لیے لے کر آتے ہیں بچے انہیں بہت پیار سے ابباس ننہ کہتے ہیں بچے انہیں بہت پیارے انکل ہیں میں انہیں ننہ جادوگر کہتا ہوں تو آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ کا فیورٹ آئیٹم سیگمنٹ میجک کا لے کر اباس ننہ جی انکل اور باپ کا کیا خیال ہے اب ایک خوبصورت سا گانا نہیں ہونا چاہیے شروع کر دوں لیکن سور میں اچھا نہیں میں بات ہو رہی ہے سمن بیٹھی ہوئی ہیں یہاں اور جب یہ سمن بیٹھی ہو تو پھر کوئی اور نہیں کہا سکتا صرف بابر نیازی کہا سکتا اور سمن جب بھی آئی ہیں اور آپ شاید جانتی نہیں ہیں سبین کے ان کا جو ان کی خاصیت ہے گانے کی وہ یہ ہے کہ کئی آوازوں میں گا لیتی ہیں اچھا آپ نے تو ویسے لوگوں کو دیکھا ہو کئی آوازیں نکال لیتے ہیں یہ گانے میں بہت سی آوازیں نکال لیتی ہیں اور بہت سی آوازوں میں گارتی ہیں بہت سبردست بات ہے اور یہ بہت گارڈ گفٹیٹ چیز ہے یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے صحیح صحیح اور یہ مشکل کام بہت آسانی سے کر جاتی ہیں تو آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہماری فیورٹ سمن موسیقی 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 جی ہمیں یایا خان نے بہت خوبصورت سا ملی نغمہ سنایا اور اب بات ہو جائے کچھ آرٹ کے حوالے سے تو ہمیں دکھا رہے ہیں پینٹنگ پینٹنگ ہمارے پاس ہے انکل بہت خوبصورت سی جو ایک سکول کی بچے لائے ہیں جن کا نام ہے آرمش اور آریز تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کونسی پینٹنگ دکھاتے ہیں اور انکل اپنے جذبات کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے اپنے جذبات کے اظہار کا پینٹنگ کرنے اور بہت مشکل پن ہے یہ اور کتنی آسانی سے بچوں نے کتنا اچھا کیا اور اب جو میں ایک آرٹ دکھانے لگا ہوں جس سے دیکھ کے آپ بھی بہت خوش ہوں گی میں بھی خوش ہوں گا بابر اور سمن آپ بھی خوش ہوں گے اس لیے کہ اب میں اناؤنس کرنے لگا ہوں وہ وقت جو وقت ہے چھٹی کا اور چھٹی کرنے سے پہلے آپ ہمارے بچوں کو بڑوں کو ان کو ایڈریس بتا دی جہاں انہوں نے خط لکھنا ہے آپ کو یاد ہے یا میں بتاؤں جی میرے خیال میں آج آپ بتا دیں نیکس پروگرام میں میں بتا دیں چلے میں آج بتا دوں آپ یاد کر لیجئے آپ ہمیں خط لکھئے پتا ہے ہمارا انچارج پروگرام خواب ستارے پاکستان ٹیلویجن اسلامباد سینٹر اور ای میل ایڈریس ہے انکلسرگم اٹ یاہو ڈاٹ کام یہ ہے آپ کا ای میل اور پوسٹل ایڈریس جس پہ آپ نے ہمیں خط اور ای میل بھیجنے ہیں اور اب اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے ہم سبین سے کہیں گے کہ وہی ایک دعا اور ایک نعرہ جس پہ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں اسی سے انڈ کریں جی جی بالکل ہم کہتے ہیں ملزل کے کہتے ہیں انکل آپ بھی اور بچے بھی ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ صدا رہیں آنکھوں میں ہمارے خواب ستارے اجازت چاہتے ہیں اگلے ہفتے پھر ملیں گے اللہ حافظ ملزل کے کہتے ہیں ملزل کے کہتے ہیں اوہ بات کمارے دل بیاری آماد ہمیشہ رہتے ہیں چو بات کمارے دل بیاری موسیقی